لاسٹ اپیزوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ لی تیار ہو گیا تھا یہاں پر اپنے اگلے کمپیٹیشن میں جانے کے لیے جہاں پر کافی سارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے تھے اور یہاں پر اس کمپیٹیشن میں لی کو یہاں پر مانسٹرز کو پکڑ کے لانا تھا اور یہاں پر کافی سارے نئے رولز بھی سامنے آئے تھے سب ہی لوگوں کو یہاں پر لگ رہا تھا یہ کمپیٹیشن سب سے آسان ہونے والا ہے لیکن یہاں پر پتا چلتا ہے کہ کوئی ب اور وہ مانسٹرز کافی زیادہ پاورپل ہیں اور یہاں پر ان کا سامنا کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے میں گارڈ ریلم کے پیک پر ہونے کے بعد بھی ان مانسٹرز کا سامنا اتنے آسانی سے نہیں کر سکتا تو یہاں پر تم یہاں ریلم میں ہو کر کیا ان کا سامنا کر پاؤ گے تب یہاں پر وہ بولتا ہے کہ پچھلی بار کا ایکسپیرینس اور اس بار کی پاور کے ساتھ میں ضرور یہ کر پاؤں گا کیونکہ یہاں پر مجھے کچھ بھی کر کر اس کمپیٹیشن کو زیتنا ہی ہے اسی کے بعد یہاں پر اب ج یہ مانسٹر ہوتا ہے یہ بتانے لگتا ہے کہ اس کمپیٹیشن میں تم کسی کو بھی ہانی نہیں پہنچا سکتے لیکن یہاں پر کسی کو بھی ان مانسٹرز کو حاصل کرنے سے ضرور روک سکتے ہو اسی کے بعد تیلی پوٹیسن چینل کو اوپن کر دیتا ہے جس سے یہاں پر وہ سبی لوگ تیلی پورٹ ہو جاتے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے لیے کہ الگ جگہ پر تیلی پورٹ ہوا ہوتا ہے اسی کے بعد جیسی لیز جگہ پر آتا ہے وہ یہاں مانسٹرز کو دھوننا سٹارٹ کر د دیتا ہے اور وہ اس ٹائم پر ہوا پر اڑ کر اپنے مانسٹرز کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو کہ یہاں پر اسے چاہیے ہوتے اور وہ ترنت ہی یہاں پر اپنے اورا کو ریلیز کرتے ہوئے بولتا ہے کہ میں گوڈ ریلم کے پیک پر ہوں جس وجہ سے یہاں پر میں اپنے چاروں طرف کے مانسٹرز کا ایریا سینس کر سکتا ہوں یہاں پر کوئی بھی مانسٹرز مجھے سینس نہیں ہو رہا تب ہی وہ بولتا ہے نہیں یہاں پر مجھے ایک مانسٹر نہیں مجھے یہاں یہاں پر پانچ یا چھے مانسٹرز سینس ہو رہے ہیں پتا نہیں یہ سب ہی میرے اوپر اٹیک کرنے کے لیے کہاں سے آ رہے ہیں کیا یہاں پر ان لوگوں کو کسی نے میرے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اسپیسیلی بھیجا ہے اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو یہاں پر لوچین ہوتا ہے اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے یہاں پر کافی سارے مانسٹرز آئے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر کافی زیادہ زیادہ پورفول ہوتے ہیں اور یہاں پر ان میں سے ہر ایک مانسٹر یہاں پر گارڈ لیول کو اچیو کر چکا ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر ایک کنگ لیول کے بیچ سے کافی زیادہ پاورفول تھے اور اسی کے بعد یہ لوچین کے اوپر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتے لیکن یہاں پر جو لی ہوتا ہے وہ یہاں پر ان اٹیکس کو ڈوج کر رہا ہوتا ہے بہت ایزی لی لی یہاں پر کہنے لگتا ہے تم لوگوں کا اٹیک کافی زیادہ فاسٹ اور پاورفول ہے لیکن یہاں پر تم لوگ میرے اوپر ان اٹیکس کو کیوں کر رہے ہو اور یہاں پر تم پانچوں کے پانچوں ہو آخر کس نے بھیجا ہے میرے اوپر اٹیک کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی монsters ایک بندے کے اوپر اتنے جلدی اٹیک نہیں کرتے ہو اور تم تو یہاں پر پانچ ہو تو یہاں پر تم پانچوں کے پانچ مل کر میرے پاس اٹیک کرنے کے لیے کیوں آئے ہو اسی کے بعد سن سفٹ ہوتا ہے اور میں دکھایا جاتا ہے یہاں پر تھرڈ ہال ماسٹر کے studentز کا scene جہاں پر تھرل ہول ماسٹر کا ایک شکلنٹ بول رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر یہاں پر اپنے جو لوگوں کو بھیجا ہے یعنی کہ آپ نے جو ڈیمنز کو یہاں پر انہیں مارنے کے لئے بھیجا ہے وہ یہاں پر ضرور کامیاب ہوں گے کیونکہ یہاں پر پانچ بیسٹ کو ایک ساتھ حرانا ناممکن ہے یہ یہاں پر بردر وی بھی نہیں کر سکتے اسی کے بعد ہمیں یہاں پر لیکل سین دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر ان سبی سے بہت اچھے سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے اسی کے بعد لی بتاتا ہے کہ پانچ منسٹر کے ساتھ ایک ساتھ فائٹ کرنا ناممکن ہے اور ان کے ساتھ ون کرنا تو ناممکن نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ان پانچوں منسٹر کے ساتھ ایک ساتھ فائٹ کرتے ہوئے کوئی بھی ون نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر ان کا سامنا ہم بلکل ہی نہیں کر سکتے لیکن جب لاسٹ ٹائم پر میں اس جگہ پر آیا تھا اور میں نے ایک بندے کو مار دیا تھا تو اس کے بیک سے مجھے ایک بک ملی تھی جو کہ یہاں پر کافی زیادہ قیمتی تھی اور اس میں یہاں پر مونسٹرز کو کنٹرول کرنے اور مونسٹرز کے بارے میں ہی لکھا تھا اسی لیے سایت سے اس بک کی ہیلپ سے میں یہاں پر ان مونسٹرز کے اوپر سے اس بندے کا کنٹرول کو ہٹا سکتا ہوں اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں لی یہاں پر ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں پر مجھے نقصان پہنچانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں یہاں پر تم لوگوں کو کھجی بھی نہیں کرنے والا ہوں اور اسی کے بعد یہ مونسٹرز لی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ سب ہی مونسٹرز یہاں پر لی کو کافی زیادہ گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر سارے سپریچول بیس مل کر یہاں پر اب لی کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں اور لی پر اٹیک کر دیتے ہیں اور ان کے جو اٹیکس تھے وہ یہاں پر ایک گارڈ ریلم کے کلٹیویٹر سے بھی زیادہ پورفل تھے اسی کے بعد لی کہنے لگتا ہے کہ صحیح میں یہاں پر میں ان لوگوں کو نہیں سمال سکتا مجھے ان کے سب کونسٹرز مائنڈ کے اندر جانا ہوگا جہاں پر جا کر میں ان لوگوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں اسی کے بعد وہ ان سب ہی کو سب کونسٹرز مائنڈ میں آ جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں لی یہاں پر ان سب ہی کو اسی لیجن سے باہر نکالنے لگتا ہے کہ یہاں پر وہ ان کا دشمن ہے اور اسی کے بعد وہ ان لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے وہ یہاں پر اپنا ہنڈر پرشنٹ دے کر ان لوگوں کے ڈیماغ سے اس چیز کو نکالنے لگتا ہے یعنی کہ جس بندے نے انہیں کنٹرول کیا تھا اس بندے کا کنٹرول توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس میں ہر کوشش کرنے لگتا ہے اور وہ اسی کے بعد بولتا ہے کہ میں یہاں پر تم لوگوں کو جلدی ٹھیک کر لوں گا لیکن اس ٹائم پر بھی وہ مونسٹر جتنے بھی تھے وہ یہاں پر لی کے اوپر لگاتار اٹیک کیے جا رہے تھے اور یہاں پر لی ان کے اٹیک سے بچ رہا ہوتا ہے بستے والی کہتا ہے کہ آخر کار تم مجھے کتنا پریشان کر سکتے ہو تم مجھے بس یہاں پر تھوڑے ٹائم کے لیے پریشان کر سکتے ہو لیکن یہاں پر اب میں جیسے ہی یہاں پر اس کنٹرولر کا کنٹرول تمہاری اوپر سے ہٹا دوں گا تو یہاں پر تم لوگ اب کسلی میرے گلام بن جاؤ گے اسی کے بعد یہاں پر لی ان کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کرنے لگتا ہے جہاں پر لی تھوڑے ہی دیر میں انہیں کنٹرول کر لیتا ہے اور یہاں پر اب کچھ مونسٹرز کی آئیس بھی چینج ہو جاتی اور یہاں پر اب وہ لی کے کنٹرول میں آ جاتے جہاں پر اب وہ دیرے دیرے کر کر انہیں چھوٹے روپ میں فارم کرنے لگتا ہے یعنی کہ انہیں بیبی بنانے لگتا ہے اور یہاں پر لی کہتا ہے کہ میں جل سے جلد یہاں پر ان سب چیزوں میں کامیاب ہو جاؤں گا اسی کے بعد لی یہاں پر ان سب ہی مونسٹرز پر کنٹرول کر لیتا ہے اور یہاں پر اب وہ سب ہی مونسٹرز کی یہاں پر لی کو دیکھ کر فٹنے لگتی ہے کیونکہ یہاں پر جلی تھا وہ اپنی فول سٹرنٹھ کو یہاں پر ان کو شو کر رہا تھا جو کہ یہاں پر اس کی سٹرنٹھ کافی زیادہ ہوتی ہے اسی لئے یہاں پر اب اس مونسٹرز کی فٹ چکی تھی اسی کے بعد ایک بندہ یہاں پر دکھایا جاتا ہے جو بندہ کہنے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک بار لی کی فائٹ کو دیکھنا چاہیے آخر کار وہ اس ٹائم پر کیا کر رہا ہے کہیں وہ مر تو نہیں گیا مجھے لگتا ہے اب تک تو وہ مر ہی گیا ہوگا کیونکہ یہاں پر ان بیسٹ کا سامنا کرنا بلکل بھی اتنا آسان نہیں تھا ہم دیکھتے ہیں وہ سبھی بیسٹ کو یہاں پر جلی تھا وہ انہیں چھوٹے بیوی میں کنورٹ کر چکا تھا جو دیکھ کر وہ سارے بیسٹ سوک ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر جو بندہ ہوتا ہے جس نے ان سبھی بیسٹ کو کنٹرول کیا تھا اس سے پہلے وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے لی مر چکا ہے ہمیں یہاں پر بس انتظار کرنا ہے اور پھر ہمیں ٹیلی پوٹیسن چینل سے اس جگہ سے نکل جانا ہوگا اسی کے بعد لی کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر ان سبھی کو چھوٹے بچوں کی ٹرو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پر ان سبھی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب یہاں پر میرا کام پورا ہو جائے گا اس کے بعد میں تمہیں یہی پر چھوڑ دوں گا میں یہاں پر تم لوگوں کا بلکل بھی میسیوز نہیں کروں گا اور اس سین کو دیکھنے کے بعد یہاں پر اس بندے کے ہوش اڑ جاتے وہ کہنے لگتا ہے کہ ہمیں جلدی سے جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا اگر ابھی ہم یہاں سے نہیں نکلے تو ہماری جندہ بچنے کے چانسز بھی بہت کم ہوں گے اسی لیے جلدی سے جلدی اب یہاں سے نکلو ورنہ آج ہم پکا مریں گے اسی کے بعد اب وہ دونوں بندے یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن یہاں پر وہ بھاگتے ہوئی یہ بولتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہاں آخر کار کہ یہاں پر اس بندے کو پانچوں کے پانچ سپریچول بیسٹ کچھ نہیں کر رہے کیونکہ یہاں پر برادر وی بیسٹ سے نہیں بس سکتے تھے تب ہی یہاں پر لی بولنے لگتا ہے اگر میں اتنے جلدی یہاں سے باہر نکل گیا تب ہی کو لگے گا کہ میں نے چٹنگ کر یہ ہے اسی لیے میں یہاں پر تھوڑا لیٹ باہر جاؤں گا اور یہاں پر ویسے بھی میں نے تو ان سپریچول بیسٹ کو پکڑ ہی لیا ہے تب ہی یہاں پر وہ کہنے لگتا ہے یہ دو کچھرے کہاں بھاگ رہے ہیں اسی کے بعد وہ ایک بک کو پڑھنے کے بارے میں سوچتا ہے جو کہ یہاں پر کافی لمبی ٹائم پہلے کسی نے اسے دی تھی اور یہاں پر لی کہنے لگتا ہے مجھے یہاں پر ہائر علم کے سپریچول بیسٹ سے بچ کر رہنا ہوگا ورنہ ان کا سامنا تو میں بھی نہیں کر پاؤں گا اسی لیے مجھے یہاں پر ایک جگہ پر چھپنا ہوگا اور اسی کے بعد ہمارا ذہن سیفٹ ہوتا ہے اور میں دکھایا جاتا ہے ٹیلی پوٹیسن چینل کا سینج جہاں پر کافی سارے لوگ ٹیلی پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پر سیکنڈ ہال ماسٹر سوچ رہے ہوتے ہیں ابھی تک لی کیوں نہیں آیا کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ لیٹ ہو چکی تھی تب ہی یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ آج تک انہوں نے لی کو کوئی بھی ٹیکنیک نہیں سکھائی تب ہی یہاں پر جو سیکنڈ ہال ماسٹر ہوتی ہیں ان کی بات سنکا تھرڑ ہال ماسٹر کہتی ہیں کہ تم یہاں پر ایسا مزاق ہمارے سامنے تو مت ہی کرو کیونکہ وہ تمہارا سب سے اچھا سٹوڈنٹ ہے اس لیے یہاں پر تم نے اسے کافی ساری ٹیکنیک سکھائی ہیں اس کے بارے میں میں پتا ہے تب ہی یہاں پر وہ کہنے لگتی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا آج یہاں پر سٹوڈنٹ واپس بھی آنے والا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر اس پرچول بیچ سے لڑتے وہ مارا گیا ہوگا تب ہی یہاں پر وہ بولتے ہیں مجھے یہاں پر یقین ہے جو یہاں پر وہ بندہ ہے وہ بلکل بھی یہاں پر کسی سپرچول بیچ کے ہاتھوں تو نہیں مارا جائے گا وہ یہاں پر کسی کو بھی ہرانے کا دم رکھتا ہے اس لیے یہاں پر مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا لیٹ آئے گا اس لیے یہاں پر تم میرا یقین کرو جو میرا سٹوڈنٹ ہے وہ جلد ہی آ جائے گا اس لیے یہاں پر بس تم دیکھو وہ تھوڑے ہی دیر میں آتا ہی ہوگا تب ہی یہاں پر وہ کہنے لگتی ہیں کہ ہاں میں کب سے ویٹ ہی تو کر رہے ہوں تمہارا سٹوڈنٹ ابھی تک نہیں آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں آنے والا اسی ٹائم پر ایک آناؤسمنٹ ہوتی ہے لاسٹ ٹوڈنٹ بھی آ چکا ہے جو کہ اور کوئی نہیں یہاں پر لی ہوتا ہے لاسٹ ٹائم پر جیسے ہی یہاں پر تھل تھول ماسٹر لی کو دیکھتی ہیں تو وہ یہاں پر شوق ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے یہاں پر بلکل بھی نہیں سوچا تھا لی وہاں سے بچ کر آپ آئے گا کیونکہ انہوں کے انسٹوڈنٹس نے وہاں پر کافی ساری ٹریپس بچھائیتے ہیں تب ہی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں ہوسٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ہوسٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر کہنے لگتا ہے تم نے ابھی تک سارے راؤنڈز میں فل پوئنٹس حاصل کرے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے اس راؤنڈ میں تم فل پوئنٹ حاصل کر پاؤ گی کیونکہ یہاں پر پانچ بیسٹ کو ایک ساتھ قید کر کر لانا بہت مسکل بات ہے اور وہ لیزیان سے اس کی پوٹلی مانگنے لگتا ہے جس میں اس نے بیسٹ رکے ہوتے ہیں اور یہاں پر وہ تب ہی اس بیسٹ کو دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے کیونکہ لیزیان کی پوٹلی میں پانچ سے بھی زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں وہ کہنے لگتا ہے آخرکار ایسا کیسے ہو سکتا ہے سولہ سال پہلے بنا ہوا ریکارڈ پوری طریقے سے ٹوٹ چکا ہے جو کہ یہاں پر لیزیان نے توڑ دیا ہے اور وہ یہ بات دیکھ کر شوق ہوتا ہے اور وہ اپنے اسسسٹنٹ سے کہنے لگتا ہے جاؤ یہاں پر فرس پیلیس ماسٹر کو ان ساری باتوں کے بارے میں جلدی بتاؤ لیکن لیزیان اس سے بولتا ہے کہ یہاں پر تم میرے لئے ایک فیور کر سکتے ہو یہاں پر جو یہ پوٹلی میں نے تمہیں دی ہے اس میں جتنے بھی بیسٹ ہیں وہ سارے کے سارے تم مجھے واپس کر سکتے ہو کیونکہ مجھے ان کی ضرورت ہے لیکن وہ منع کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے میں تمہیں یہ واپس نہیں کر سکتا لیکن اگر تمہیں یہ سارے کے سارے بیسٹ واپس چاہیے تو تم یہاں پر اور کسی سے نئی بیسٹ انچارز سے کہہ لینا وہ سارے سے تمہیں یہ بیسٹ واپس کر دے لیزیان اسی کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اب میں اگلے میچ میں آ جاؤں گا اپنے آبی اور یہاں سے ہم جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں لیزیان اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے ابھی مجھے یہاں پر چین سے بھی بات کرنی ہے اور چین کو اس کا سامان دینا ہے تب ہی یہاں پر چین بھی آ جاتا ہے چین کہنے لگتا ہے بردر مجھے یقین تھا آپ اس کانٹیسٹ کو جیت جائیں گے اور سولہ سال پہلے بناوا ریکارڈ پوری طریقے سے بریک کر دیں گے لیکن وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ابھی اتنے زیادہ پورفل نہیں تھا اسی لئے اس نے ایک بھی سپریچول بیسٹ کو پکڑ نہیں پایا اور یہاں پر وہ ایسے کہ ایسے ہی واپس آ گیا ہے لیزیان کہنے لگتا ہے تم یہاں پر بلکل بھی اپنے آپ کو سرمندہ مت کرو کیونکہ یہاں پر تم ابھی اتنے زیادہ شٹرونگ نہیں ہو کہ تم ایک سپریچول بیسٹ کو اچھے طریقے سے قید کر سکو اسی لئے پہلے تو تم اپنی پاور کو بڑھاؤ جس کے بعد یہاں پر جب تم پاورفل ہو جاؤ گے تو یہاں پر تم ان ٹاسک کو بھی بہت آسانی سے کر پاؤ گے اسی لئے تم بلکل بھی چنتہ مت کرو مجھے یقین ہے ایک دن تم کافی زیادہ پاورفل بنو گے اور وہ تب ہی یہاں پر اپنے برادر سے کہنے لگتا ہے برادر لی آپ یہاں پر صحیح میں کافی زیادہ اچھے ہے کیونکہ آپ نے میری اتنی زیادہ ہیلپ کری اور اس کے بعد آپ مجھ سے اتنا ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں آج سے پہلے مجھ سے اتنی اچھے طریقے سے کسی نے بھی بات نہیں کری تھی لی اس سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یہاں پر میں نے تمہیں وہ پلز بھی اب دے دی ہے جو کہ یہاں پر لی اس کے لئے لایا تھا لی ان پلز کو دینے کے بعد کہتا ہے اب مجھے لگتا ہے تمہارا لیول جلدی ہی یہاں پر گارڈ لیول پر ہو جائے گا پرموٹ اسی لئے تم زیادہ چنتہ مت کرو اور یہاں سے لی بھی چلا جاتا ہے لی کو دیکھ کر سبھی لوگ کہنے لگتے ہیں ہم نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا یہ سٹوڈنٹ یہاں پر اتنا آگے تک پہنچ جائے گا اور اس کی پاور تو کافی زیادہ ہے باقی سٹوڈنٹ سے سب کو لگتا تھا کہ یہاں پر بھی سب سے زیادہ سٹوڈنگ ہے اس ایکیڈمی میں لیکن یہاں پر لی نے تو اس کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے اور یہاں پر اس پرانے سٹوڈنٹ کا جو کہ یہاں پر فرسٹ آل ماسٹر کا پہلا سٹوڈنٹ تھا سبھی لوگ یہاں پر اسی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تب بھی یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے لین فیملی کے چھوٹے بیٹے کو جو کہ یہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ بردر لی نے یہاں پر پورے طریقے سے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا بائیو سیکٹ بلکل بھی بیکار نہیں ہے ہماری بائیو کنٹری کافی زیادہ سٹوڈنگ ہے اور وہاں کا ایک ریئر جینئیس جو کہ یہاں پر آ کر سب ہی کو ہرا رہا ہے ایک ایک کر کر تب ہی یہاں پر جو یوں ہوتی ہے وہ بھی کہنے لگتی ہے یہاں پر تم یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہو لیکن ابھی ہمیں سانت رہنا ہوگا کیونکہ ابھی جو اس کا اگلا کمپٹیشن ہے وہ اس سے بھی زیادہ ٹف ہونے والا ہے ہمیں اس کے دھیان کو بلکل بھی ڈسٹریکٹ نہیں کرنا ہے اسی لئے یہاں پر کوئی بھی اسے پریشان نہیں کرے گا جس بات کے لئے وہ بھی بندہ یہاں پر مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں پر اسے بلکل بھی پریشان نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پر مجھے پتا ہے بردر کو ابھی یہاں پر اپنی کلٹیویشن کو اور آگے بڑھانا ہے تب ہی یہاں پر ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اب یہاں پر جو اگلا رینکنگ کمپٹیشن ہے وہ اب کل کوئی سٹارٹ ہو جائے گا اسی لئے جتے بھی لوگوں سے دیکھنا چاہتے ہیں آ سکتے ہیں اور اس کمپٹیشن میں جتے بھی اسٹوڈینٹ جیت چکے ہیں وہ اس کمپٹیشن میں ضرور آئے تب ہی ہمیں یہاں پر سیکنڈ ہال ماسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہنے لگتے ہیں کہ یہاں پر مجھے بلکل بھی نہیں لگا تھا یہاں پر ایسا ہوگا کوئی یہاں پر جو میرے پیلس کا سٹوڈینٹ ہوگا وہ اس ریکارڈ کو بریک کرے گا اسی لئے وہ یہاں پر اپنے سبھی سٹوڈینٹ سے کہنے لگتے ہیں میں یہاں پر تمہیں کچھ باتیں بتا رہا ہوں کل تمہیں ان باتوں کا خاص کے اردھیان رکھنا ہے کل یہاں پر جو تمہارا میچ ہے وہ رینڈم لی فکس ہوگا یہاں پر تمہارے ہال کا بھی کوئی سٹوڈینٹ ہو سکتا ہے اسی لئے اگر یہاں پر کوئی تمہارا سینئر ہو تم سے زیادہ پاورفول ہو اسی لئے تم اسی ٹیم پر اسے ڈومینیٹ کر دینا اور یہاں پر تمہیں اس سے فائٹ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ہاں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اس سے فائٹ جیت سکتے ہو تھا بھی تم اس سے فائٹ کرنا کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے ہال کے دو اسٹوڈینٹ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو انجرٹ کر لے اللہ کہنے لگتا ہے ماسٹر یہاں پر صحیح بات کر رہے ہیں ماسٹر نے جو بھی کہا وہ ایک دم صحیح ہے اسی کے بعد ہمارا سینٹ صفت ہوتا ہے اور ہمیں لی کی رینکنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ پورے پیلیس میں یہاں پر 94 رینکنگ پر چل رہا تھا لی کو یہاں پر کوئی سٹوڈینٹ کی فائٹ میں جیتنے کے لئے یہاں پر 32 رینکنگ پر پہنچنا جروری تھا اسی لئے جو اگلی میچ ہونے والا ہے وہ یہاں پر اگلے 32 core student کے لیے ہونے والا ہے جو کہ یہاں پر آگے کے matches کو لڑیں گے جس کے ساتھ ہی master کہنے لگتے ہیں لی سب سے پہلے تمہیں یہاں پر 32 ranking میں آنا ہوگا کیونکہ اگر تم 32 ranking میں نہیں آ پاتے تو تم ہماری academy کے لیے جو top ranking competition ہے اس میں بلکل بھی participate نہیں کر پاؤ گے لی بھی اس بات کو سن لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہنے لگتا ہے یہاں پر میں ضرور یہاں پر 32 ranking کو بھی cross کر دوں گا اگلے دن کا scene دکھایا جاتا ہے سبھی لوگ یہاں پر اس competition والی place پر آ جاتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں competition والی place پر ہجاروں student آئے ہوتے ہیں تب ہی first palace master جگہ پر آ جاتے ہیں اس جگہ پر آتے ہوئے کہتے ہیں میں اس competition کو اب start کرنے والا ہوں اس competition کو start کرنے میں مجھے ابھی تھوڑا time لگے گا کیونکہ یہاں پر میں ابھی ایک virtual space بنانے والا ہوں جس میں یہ سبھی لوگ fight کریں گے اور اس virtual space کی power یہ ہوگی کہ اگر fight کرتے کرتے کوئی student وہاں پر مر جاتا ہے تو وہ پوری طریقے سے اس کی life end نہیں ہوگی وہ زندہ ہو جائے گا واپس سے یہ سننے کے بعد تو یہاں پر لی کی senior sister بھی کہنے لگتی ہے master کی power تو صحیح میں کافی زیادہ ہے وہ اتنے زیادہ powerful space کو create کر سکتے ہیں لی بولنے لگتا ہے ان کا power level یہاں پر supreme god للم پر ہے اسی لئے یہاں پر یہ ایسا سب کچھ کر سکتے ہیں ورنہ یہاں پر کوئی بھی بندہ اس طریقے سے use کر رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے یہاں پر ایک بہت زیادہ powerful aura create ہونے لگتا ہے کیونکہ یہاں پر supreme god للم میں تھے اس وجہ سے ان کی power اتنی زیادہ تھی کہ یہاں پر ان سب ہی گوئے کی attack میں ختم کر سکتے تھے اور یہاں پر اسی کے بعد یہ اپنی power کا use کرنے لگتے ہیں اور power کا use کرتے ہوئے یہ کہنے لگتے ہیں میں نے یہاں پر اس چیز کو create کر دیا ہے اب یہاں پر تھوڑی ہی دیر میں match start ہونے والا ہے match کو start کرنے کے لیے میں نے ایک host کو بھی بلایا ہے جو کہ یہاں پر ابھی آ جائے گی اس match کو دیکھنے کے لیے یہاں پر ایک بہت بڑی public آئی ہوئی تھی جو public یہاں پر کہنے لگتی ہے جلدی سے جلدی اس match کو start کرو ہم یہاں پر اس competition میں participate کر کر اس competition کو جیتنا چاہتے ہیں کچھ بھی کر کر سبھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر league کے چاہنے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر یو لن اور باقی سبھی اس کے دوست تھے اسی کے بعد ہمیں یہاں پر third hall master کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر ایک mask man سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں بچنا چاہیے جس پر وہ یہاں پر کہنے لگتا ہے وہ بالکل بھی نہیں بچے گا ہم نے یہاں پر اپنی پوری تیاری کر لیے اس بار اس کے بچنے کے کوئی بھی chances نہیں ہے ہمارا بندہ اسے ایک ہی وار میں پوری طریقے سے ختم کر دے گا اور یہ لوگ یہاں پر اور کسی کی نہیں لی کو مارنے کی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کہنے لگتی ہے لی اب تم بالکل بھی نہیں بچو گے تم اس competition کے اندر تو آ چکی ہو لیکن اب تمہاری زندہ بچنے کے chances بالکل بھی نہیں ہے لی یہاں پر سانتی سے کھڑا ہوتا ہے لی یہاں پر سوچ رہا ہوتا ہے master صحیح میں کافی تدہ powerful ہے طب یہ ہمیں یہاں پر master کی supreme god کی power کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ یہاں پر اپنی power سے ایک بہت بڑے dragon کو بھی create کر دیتے ہیں اسی کے بعد یہاں پر جو master ہوتے ہیں وہ heaven اور earth کی power سے یہاں پر ایک formation کو generate کرنے لگتے ہیں جو formation یہاں پر اس competition کو اوری طریقے سے start کرنے والی ہے اور تب یہاں پر جو اتنے بھی student ہوتے ہیں ان کے نیچے وہ formation activate ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر سب ہی لوگ کہنے لگتے ہیں یہاں پر first tournament کس کے بیچ ہونے والا ہے کچھ بھی نہیں بتا لی بھی بولنے لگتا ہے مجھے بھی ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ یہاں پر جو بھی یہ space ہے اس میں ہماری fight کسی سے بھی ہو سکتی ہے میں یہاں پر دعا کروں گا جو سامنے والا بندہ ہو بلکل بھی میرے hall سے تو ہو ہی نہ کیونکہ میں یہاں پر اپنے hall والوں پر attack بلکل بھی نہیں کر سکتا تب یہ میلی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے virtual space پر آ جاتا ہے جہاں پر اسے ایک بندے سے fight کرنی تھی اس time کے لیے جو کہ یہاں پر کس کا student تھا ابھی تک ہمیں نہیں بتایا جاتا leaves بندے کو دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے اور اس بندے سے پوچھنے لگتا ہے کیا تم مجھے یہاں پر بتا سکتے ہو کہ یہاں پر تم کس hall master کے student ہو تب یہاں سے scene shift ہوتا ہے اور میں host کو دکھایا جاتا ہے جو host ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے جو یہاں پر یہ تمہارا ranking tournament کا first round ہے یہاں پر تمہیں تب تک کا fight کرنی ہے جب تک کا سامنے والا ہار نہیں مان لیتا تب تک وہ بندہ بلکل بھی نہیں آ رہے گا اور یہاں پر وہ کافی تارے اور بھی rules بتاتی ہے اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہاں پر جیسے ہی تم اس competition کو جیت جاؤ گے تو یہاں پر ترنت ہی تمہیں next competition کے لیے بھیج دیا جائے گا اسی لئے اپنی تیاری پوری کی پوری رکھنا اور اسی کے بعد ہمارا scene shift ہوتا ہے اور ہمیں league scene دکھایا جاتا ہے جہاں پر league کے سامنے اس کا opponent آ چکا ہوتا ہے لیکن ابھی یہ جو بندہ تھا یہ یہاں پر god realm پر ہوتا ہے اور جبکہ league جو تھا وہ یہاں پر beyond god پر ہے لیکن یہ بندہ یہاں پر جیسے ہی league کو دیکھتا ہے تو وہ یہاں پر بتاتا ہے کہ اس کا نام تیان ہے اور یہاں پر یہ بھی بتاتا ہے یہ یہاں پر fourth best master کا student ہے تب ہی یہ دیکھنے کے ساتھ ہی league اس کے اوپر attack کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن وہ بندہ یہاں پر league سے کہتا ہے brother please مجھ پر attack مت کیجئے کیونکہ یہاں پر میں آپ سے بلکل بھی fight نہیں کرنا چاہتا تب ہی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لیکن بولنے لگتا ہے کیا یہاں پر تم مجھ سے fight نہیں کرنا چاہتے مجھے تو ایسا لگا تم میرے اوپر directly attack کروگے اس سے پہلے مجھے ہی تمہارے اوپر attack کر دینا جائیے اسی کے بعد لی اس سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے مجھے یہاں پر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم مجھے معاف کر دو تب ہی وہ لی سے کہنے لگتا ہے مجھے پتا ہے میں یہاں پر آپ کا کوئی بھی match نہیں ہوں آپ نے تو یہاں پر وہ country کے marshal god کو بھی ہرا دیا تھا لی کہنے لگتا ہے تو تمہیں اس کے بارے میں بھی پتا ہے تب ہی بھی یہاں پر تم مجھ سے fight کرنا چاہتے ہو یا پھر نہیں مجھے جلدی بتاؤ وہ یہاں پر لی کو greet کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے brother یہاں پر میں آپ سے بلکل بھی fight نہیں کروں گا مجھے پتا ہے یہاں پر آپ مجھ سے کافی زیادہ strong ہو آپ مجھ سے ایک level آپ ہو اسی لئے میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک چیٹی کے برابر ہو اور میں آپ سے بلکل بھی نہیں جیس سکتا اسی کے بعد وہ لی سے کہنے لگتا ہے آپ مجھے چھوڑ دیجئے لی اس کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر تم اس سے fight نہیں کرنا چاہتے تو تم یہاں پر ہار مان لو اس کے بعد میں تمہارے پر بلکل بھی حملہ نہیں کروں گا اور لی جب یہ بولی رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر ہمیں پتا جلتا ہے جو یہ بندہ ہے یہ یہاں پر اتنا سطح اچھا نہیں ہے جتنا یہ دکھا رہا ہے یہ یہاں پر لی کو مارنے کے لئے ایک secret technique کا use کر رہا ہوتا ہے چوری چھپے اور اسی ٹائم پر یہ لی سے کہنے لگتا ہے ہار ماننے کے بعد جہاں پر رہی میں آپ کے سامنے بلکل بھی نہیں ٹک سکتا ہے اسی لئے میں ہار ماننے کو تیار ہو تب ہی یہاں پر وہ لی کے اوپر اس کے پیچھے سے اٹیک کر رہا ہوتا ہے جن کے بارے میں لی کو بلکل بھی نہیں پتا لگتا ہے تم جلدی ہار مان لو جس کے بعد میں اپنے نیکس میچ کے لئے چلا جاؤں گا اسی لئے مجھے زیادہ ویٹ مت کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ یہاں پر کہنے لگتا ہے بلدر یہاں پر میں آپ کو اپنی پاور کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھاتا ہوں تب ہی وہ اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اور لی کے اوپر پیچھے سے اٹیک کر دیتا ہے جہاں پر لی کو اس کے بارے میں پاتا ہوتا ہے اور لی تورنتی یہاں پر اس کے اٹیکس کو بلک کرنے لگتا ہے اپنی فائر پاور سے لی بولنے لگتا ہے تمہیں کیا لگاتا یہاں پر تم مجھے ایسے طریقے سے مار سکتے ہو مجھے بلکل بھی نہیں لگاتا فورس پیلس ماسٹر نے تمہیں ایسی ٹرک سکھائی ہوں گی جن سے یہاں پر تم لوگوں کو خالی پیچھے سے ہی مار سکتے ہو تم سامنے سے اس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے بڑے دھوکے باج ہوگے اسی کے بعد وہ لی سے کہنے لگتا ہے میرا یہاں پر کوئی بھی رادہ دہینا تمہارے اوپر پیچھے سے اٹیک کرنے کا لیکن میں یہاں پر تمہیں سامنے سے نہیں ہرا سکتا اسی لئے میں نے تمہارے پر پیچھے سے اٹیک کیا اسی لئے اب یہاں پر تم میرے ساتھ سامنے سے ہی فائٹ کر لو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں آگر کار تم کتنے زیادہ سٹرونگ ہو اسی کے بعد وہ اپنے بیمبو سے یہاں پر اب اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لی اپنی پوزیشن کے ساتھ میڈل میں کھڑا ہوتا ہے لی بولتا ہے چلو یہاں پر دکھاؤ مجھے تم کتنے زیادہ سٹرونگ ہو اس کے بعد میں بھی تمہیں یہاں پر اپنی پاور دکھاؤں گا یہ سننے کے ساتھ ہی تھیان اپنے بیمبو سے اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس میں اس نے اپنی سپریچول پاور کو بھی ڈالا ہوا تھا اور یہ بیمبو کافی در سٹرونگ تھا وہ لی سے کہنے لگتا ہے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں پر تمہیں ون وی ون میں نہیں ہرا سکتا تو یہاں پر یہ تمہاری غلط بات ہے غلط فہمی ہے میں یہاں پر تمہیں ہرا سکتا ہوں مار دیتا ہے یہ فیس اتنا زیادہ پاور فول تھا اسی ٹائم پر اس کی جان نکل جاتی اس کی باڈی سے باہر تب ہی یہاں پر جو لی ہوتا ہے وہ بولتا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہاں پر تمہیں ایک ہی فیسٹ میں میں نے مار ڈالا ہے اور یہاں پر اب میرا تھوڑی دیر میں ٹیلی پوٹیشن چینل اوپن ہو جائے گا جس کے بعد پر اپنے آپ کو ہیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس جگہ پر جا کر اپنے نیکس راؤنڈ کو پلے کر سکتا ہوں لی اپنی پاور کو واپس سے ایکٹیویٹ کرتا ہے اور بولتا ہے چلو رہاں پر مجھے تھوڑے دیر کا ویٹ کرنا ہوگا اسی کے بعد لی یہاں پر اس جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے جیسی ہی لی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جو سامنے والا بندہ جسے اس نے ابھی مار دیا تھا لیکن وہ ابھی تک مرا نہیں ہے یعنی کہ تیان ابھی تک مرا نہیں ہے یہاں پر اس کا لائف سے اسے سنس ہونے لگتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ یہاں کھرکاری سندہ کیسے ہو سکتا ہے جس پنچ سے میں نے اسے یہاں پر ابھی مارا ہے وہ پنچ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ اس پنچ سے ہی میں نے یہاں پر بھوگر انٹری کے مارشل باریئر پر بھی اٹیک کیا تھا اور وہ تو یہاں پر ایک ہی ہٹ میں مارا گیا تھا تب ہی ہمیں تیان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نہیں مر سکتا میں یہاں پر تمہارے ان نارمل اٹیکوں سے بلکل بھی نہیں مر سکتا تب ہی ہمیں یہاں پر باہر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اور بھی کئی ساری فائٹس چل رہی ہوتی ہے جن میں کافی سارے سٹوڈنٹ جلدی جلدی ان فائٹس کو جیت کر باہر آ رہے ہوتے ہیں جہاں پر فورتھ آل ماسٹر کہنے لگتے ہیں کہ یہاں پر مجھے بلکل بھی نہیں پتا میرے تیان جو میرا سٹوڈنٹ تیان اس کا میچ کس کے ساتھ ہے تب ہی ہی فو فیفت آل ماسٹر بولنے لگتی ہے مجھے پتا ہے اس کا میچ یہاں پر اور کسی کے ساتھ نہیں لی کے ساتھ ہے تو وہ یہاں پر بولنے لگتے ہیں مجھے یقین ہے یہاں پر لی اسے بہت آسنی سے ہرا دے گا کیونکہ لی کی پاور بہت زیادہ ہے ہم دیکھتے ہیں ٹائم پورا ہونے سے پہلے جتے بھی سٹوڈنٹ نے یہاں پر انہوں نے سٹوڈنٹس کو ہرا دیا تھا وہ لوگ یہاں پر اپنے آپ کو ریکاور کر رہے ہوتے ہیں اور باقی کافی زارے سٹوڈنٹ یہاں پر گھائل ہو چکے تھے اور یہاں پر کافی زارے سٹوڈنٹ آپ یہاں پر نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں جن کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے جن کو دیکھ کر ہوشت کہنے لگتی ہے یہاں پر تم سبھی کے لیے کافی زاری پیلز آئی ہوئی ہیں جن سے یہاں پر تم اپنے آپ کو جلدی جلدی ہیل کر سکتے ہیں اور یہ جو پیلز ہیں ان کے لیے تمہیں کچھ بھی پیسے نہیں دینے یہاں پر پیل پاویلین تمہیں فری میں آویلیبل کروا رہا ہے تب ہی ہمیں یہاں پر ایک بندی کو دکھایا جاتا ہے جو کی اس ٹیمبر کلٹیویشن کر رہا ہوتا ہے اس کے سامنے جو پیل والا بندہ ہوتا ہے وہ ایک پیل لے کر جاتا ہے پیل کا باکس لے کر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر تمہارے لئے اس پیل کو لے آیا ہوں جو کہ یہاں پر تم نے مگ آئی تھی لیکن وہ بندہ بلکل بھی نہیں بچنا چاہیے وہ یہاں پر بولتا ہے وہ بندہ بلکل بھی نہیں بچے گا ہمیں اس کے آس پاس کے سٹوڈنٹس کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کی کلٹیویشن کر کر اپنے آپ کو ہیل کر رہے ہوتا ہے تب ہی جو یہاں پر ہوشت ہوتی وہ واپس ایک اور چیز بتانے لگتی ہے وہ بولتی ہے کہ جتے بھی سٹوڈنٹ ٹائم پورا ہونے سے پہلے یہاں پر اپنے میچ کو ختم کر دیں گے وہ یہاں پر ترنٹ ہی یہاں پر آ کر ہیل کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو یہ میں بتانا بھول گئی تھی تب ہی ہمیں یہاں پر پل پویلین کے ماسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کی یہاں پر کہنے لگتے ہیں جتنی بھی پلز ہیں وہ یہاں پر فری میں ہے اسی لئے یہاں پر تم ان میں سے کسی بھی پل کو رکھ سکتے ہو ہمیں اس بندے کو دکھایا جاتا ہے جو کی یہاں پر ساری پلز میں سے ایک بلیک کلر کی پل کو اٹھا لیتا ہے اور اس پل کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے تو میں یہاں پر ٹینکسن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں پر اس بندے کو پوری طریقے سے ختم کر دوں گا کیونکہ یہاں پر جو میرا اگلا میچ ہے وہ اسی بندے کے ساتھ ہے اور یہ کسی اور کی نہیں لیکی بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو پل ہے یہاں پر ایک ڈیمونک پل ہے جس کے بارے میں ہمیں آگے اپیسوڈ میں بتا دیا جائے گا کہ یہ پھل یہاں پر کیا کر سکتی ہے تب ہی وہ بندہ یہاں پر اس پل کو کھا لیتا ہے اور بولتا ہے میں تمہیں یہاں پر ختم کر دوں گا کیونکہ یہاں پر تم نہیں جانتے میری پاور کتنی زیادہ ہے میں تمہیں یہاں پر بہت ہی آسانی سے مار دوں گا کیونکہ اگر میں نے تمہیں نہیں مارا تو اتنا سارا پیسہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا جو کہ یہاں پر کافی بڑا اماؤنٹ ہے اور اسی کے بعد جو وہ بندہ ہوتا ہے وہ بھی آگے نکل جاتا ہے اور وہ بندہ بھی اس پل کو کھا لیتا ہے اور ہمارا یہی سے سین سفٹ ہو کر واپس سے لیکے میچ پر آ جاتا ہے جو کہ یہاں پر ابھی بھی ان دونے کے بیچ میں فائٹ چل رہی ہوتی ہے یہاں پر لیو سے بہت بری طریقے سے کوٹ رہا ہوتا ہے جو تیان ہوتا ہے وہ ابھی بھی اٹھا ہوتا ہے تیان بولنے لگتا ہے مجھے یہاں پر تمہارے ان اٹیکوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ اتنے سٹرونگ بھی نہیں ہے کہ یہاں پر تم مجھے ہرا سکو لی کہنے لگتا ہے مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا آخر کار یہ بندہ کتنا زیادہ سٹرونگ ہے اور یہاں پر جو اس کی ٹیکنیکس ہیں وہ کافی زیادہ پورپول ہے اسی لئے مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہی یہ بندہ کب کیا کر رہا ہے تیان بھی وہ بولنے لگتا ہے کہ یہاں پر جو پنچ مجھے پڑا تھا یہ اتنا زیادہ سٹرونگ تھا کہ اس پنچ سے میری ساری کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی اگر یہاں پر یہ فارمیشن نہیں ہوتی تو یہاں پر میں اتنے جلدی ریکوور بھی نہیں ہو پاتا ورنہ تو اس بندے نے آج مجھے مار ہی دیا تھا لی بھی دوسری طرف سے اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کیونکہ اسے بھی اس کی پاور سینس ہوئی تھی جو کہ کافی زیادہ تھی اور لی اس کا سامنا بلکل بھی نہیں کر پا رہا تھا اس ٹائم کے لئے اسی کے بعد لی بھی یہاں پر تیان کی طرف دیکھنے لگتا ہے تب ہی تیان یہاں پر لی کو ریویل کرتا ہے کہ وہ یہاں پر لی کو بلکل بھی نہیں آرہ سکتا وہ بس یہاں پر لی کی پاور کو ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے اور کچھ بھی نہیں وہ یہاں پر جتنا بھی ٹائم ہے لی کے پاس اس ٹائم کو ویسٹ کر کر لی کو اس میچ سے ڈسکوالیفائی کروانا چاہتا ہے یہ یہاں پر جو بھی کچھ بھی کروانا چاہتا ہے یہ بلکل بھی نہیں کر پا پائے گا کیونکہ یہاں پر اب جو میں اسے دکھ درد پیڑا تکلیف دینے والا ہوں اس کے بارے میں تو اس نے بلکل بھی نہیں سوچا ہوگا تیان یہاں پر اب اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے جہاں پر وہ اپنی مون کلاوڈ سن لوکنگ ٹیکنیک کو یوز کر رہا ہوتا ہے جو کی اس کی ایک پاورفل ٹیکنیک ہوتی ہے جسے کہہ وہ دیکھ کر کہنے لگتا ہے یہاں پر تم اس ٹیکنیک سے بلکل بھی نہیں بس سکتے آج یہاں پر کچھ بھی کر کر میں تمہیں کافی زیادہ انجرڈ تو کر ہی دوں گا لی یہاں پر کہنے لگتا ہے اس کو یہاں پر کچھ بھی کر کر مجھ روکنا ہوگا ورنہ آج یہاں پر میں نیکس میچ میں بلکل بھی نہیں پہنچ پاؤں گا وہ لی کے اوپر کافی زیادہ پاورفل اٹیک کرنے لگتا ہے جہاں پر لی اسے کافی ساری ککس اور کافی سارے پنچس لگاتا ہے جہاں پر وہ ان سارے پنچس اور ککس کو ڈوج کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پر بار بار بچ رہا ہوتا ہے اسی کے بعد واپس دیان یہاں پر ایک اور ٹیکنک کو یوز کرتا ہے جو کہ یہاں پر فالنگ مون تھی اور یہاں پر یہ ٹیکنک اس کی کافی زیادہ پاورفل تھی اور وہ بولتا ہے یہاں پر اس ٹیکنک سے تمہیں بلکل بھی نہیں باز سکتے تب ہی اب لی کو بھی غصہ آجاتا ہے لی بولنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے اب مجھے یہاں پر زیادہ تمہارے ساتھ چوئے بلی والا کھیل نہیں کھیلنا ہے اسی لئے یہاں پر ہم ان ساری باتوں کو یہ کی بار میں ختم کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر لی نے اپنی فینکس بریک نام کی فارم کو ایکٹیویٹ کر لیا ہوتا ہے جو کی کافی دیدہ پورفل فارم میں لیگی جس کو ہم نے پچھلے اپیسوٹس میں بھی دیکھا ہے اور اگر آپ نے اس کے پچھلے اپیسوٹس نہیں دیکھے تو میں نے کمنٹ سیکسن من کا لنک دے دیا ہے اب وہاں سے انہیں اپیسوٹس کو دیکھ سکتے ہو تب ہی یہاں پر وہ بندہ لی کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو لی بھی اس کے اوپر اب دھڑادا پنچز مارنے لگتا ہے لی بولتا ہے یہاں پر اگر تم ایک پنچ سے نہیں مر سکتے ہیں میرے تو یہاں پر اب میں تمہارے اوپر ایک لاکھ پنچوں سے اٹیک کرنے والا ہوں جو کی یہاں پر میری ٹیکنیک ہے اور اس ٹیکنیک کو میں نے خود بنایا ہے اور یہاں پر لی اب اس کے اوپر اپنے جائنٹ پنچ سے اٹیک کر دیتا ہے یہاں پر ترنت ہی جیسی وہ جائنٹ پنچ اس کی پاور سے اٹک رہا تھا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے اور لی لگاتا ہے اب اس کے اوپر فینکس بریک مو کو یوز کر رہا ہوتا ہے جو کی یہاں پر کافی زیادہ پورفل موب تھا لیسی کے بعد کہتا ہے یہاں پر جلدی سے جلدی مجھے سے ہرانا ہوگا تب ہی یہاں پر جو ہوشٹ ہوتی وہ ایک اور بات بتاتے ہوئے کہتی ہے جیسے یہاں پر جو یہ میری کینڈل ہے وہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی تو یہاں پر تمہارا فرسٹ میچ پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد تمہیں ہیلنگ کا بھی ٹائم نہیں ملے گا تمہیں نیکس بیٹل میں ترنت ہی جانا ہوگا اس بات کو سننے کے بعد یہاں پر کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں یہ تو یہاں پر کافی زیادہ بری بات ہے کیونکہ جب فرسٹ میچ کو ختم کر کر کوئی بھی بندہ آئے گا تو وہ کافی زیادہ انجرڈ ہوگا یہ تو بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے وہ انجرڈ کے ساتھ ہی یہاں پر اس بندے سے فائٹ کے لئے چلا جائے گا تب ہی وہ یہاں پر ہوشٹ واپس کہہ ہے کہ مجھے پتا ہے یہاں پر تمہیں سے کئی سارے لوگوں کو یہاں پر یہ چیز بلکل بھی پسند نہیں آئے ہوگی لیکن یہاں پر یہ رول ہے اسی لئے یہاں پر یہ سبی کو فالو کرنا ہوگا اسی کے ساتھ لی کو دکھایا جاتا ہے جو لی ہوتا ہے اس نے بھی یہ رول سن لیا ہوتا ہے لی بولنے لگتا ہے یہاں پر تھوڑا ہی ٹائم بچائیں میرے ساتھ اسی لئے یہاں پر مجھے جلدی سے جلدی سے ہرانا ہوگا اسی کے بعد واپس ہماری سکرین سوچ ہوتی ہے لنگ فیملی کے چھوٹے ماسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر کہنے لگتا ہے یہ تو یہاں پر بہت زیادہ برا ہے کیونکہ یہاں پر جو لی ہے اب یہاں پر کافی کم ٹائم بچائے اور مجھے بلکل بھی نہیں لگتا لی جلدی سے جلدی وہاں سے باہر آ پائے گا اگر باہر آ بھی گیا تو یہاں پر وہ کافی زیادہ انجرڈ ہوگا مجھے بلکل بھی نہیں لگتا لی یہاں پر اگر فرسٹ میچ کو جیت جاتا ہے تو سیکنڈ میچ کو جیت بھی پائے گا یہ سننے کے بعد یوں بھی یہاں پر ڈر جاتی ہے یوں بولنے لگتی ہے مجھے یہاں پر لے کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا لیکن میں یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ یہاں پر سارے جتنے بھی کلٹیویٹر یہاں پر ہے وہ کافی زیادہ پاورفل ہے تب ہی ہوش یہاں پر بولتی ہے کافی سارے لوگوں کے بارے میں میں سن رہی ہوں یہاں پر جو کہہ رہے ہیں یہ رول یہاں پر کافی زیادہ بیکار ہے اور یہ اس رول کو ہٹا دینا چاہیے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ رول ہے یہ یہاں پر تمہاری سپیڈ اور یہاں پر تم سامنے والے کو کتے جلدی ڈیفیٹ کر سکتو اس بات کو دکھاتا ہے لی بھی اسی کے ساتھ ہی اپنے پنچس کو سٹارٹ کر دیتا ہے وہ بولتا ہے چلو ٹھیک ہے یہاں پر اب میں تمہارے اوپر جس ٹیکنک کا یوس کرنے والا ہوں میں نے بھی نہیں زوجتا تھا میں یہاں پر تمہارے اوپر اس ٹیکنک کا یوس کروں گا جس ٹیکنک کرنا میں آپ پر تھاوزنڈ بریک مووڈ ہوتا ہے اور یہاں پر وہ اس موو کو یوس کر دیتا ہے اس کے اوپر اور اس موو کو لاس ٹائم اس نے وہ کنٹری کے پیلس مانسٹر کے اوپر یوس کیا تھا اور یہاں پر ان کی حالت کافی زیادہ خراب ہوئی تھی اس پنچ کے وجہ سے لیا آگے بڑھتا ہے اپنے فل پوٹینشل میں اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جہاں پر لی کے جو فینکس فرم ہوتی ہے وہ یہاں پر اور زیادہ پورپل ہوتی جا رہی تھی لی اس کے اوپر اب لگاتار پنچس سے اٹیک کر رہا ہوتا ہے اتنے سارے پنچس کو کھانے کے بعد تو یہاں پر تیان کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے تیان بولنے لگتا ہے میں نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا یہاں پر مجھے اتنے بری طریقے سے کوٹے گا اور اسی کے ساتھ سکرین سوچ ہوتی ہے ہمیں یہاں پر اس کینڈل کا سینڈ دکھایا جاتا ہے جس میں اب کافی زیادہ کم لوگ بچی تھی اور یہاں پر اب وہ تھوڑی ہی دیر بعد پوری طریقے سے بجھنے والی تھی ہمیں یوں کو دکھایا جاتا ہے لنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر لی کے لئے کافی زیادہ چنتی دوتے وہ کہنے لگتے ہیں لئے ابھی تک باہر نہیں آیا اسے کیا ہوا ہے وہ ابھی تک باہر کیوں نہیں آیا وہ تو جتنا زیادہ شٹرونگ تھا وہ کسی کو بھی ڈیفیٹ کر سکتا ہے آخرکار وہاں پر چل کیا رہا ہے ہمیں یہاں پر پتہ کرنا ہوگا آخرکار وہاں پر کیا چل رہا ہے کہ یہاں پر جو لی ہے وہ کسی بڑے پروبلم ہے تو نہیں فز گیا یہاں پر یوں بھی اسی بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے سیکنڈ پیلیس ماسٹر بھی اسی بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں آخرکار لی اتنے جلدی باہر کیوں نہیں آ رہا تب یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے جو لی تھا اس نے یہاں پر اس کے اوپر اتنے سارے پنچز مارے تھے کہ یہاں پر اس بندے کی حالت اب خراب ہو چکی تھی وہ بندہ بلکل بھی فائٹ کرنے کے لائق نہیں بچا تھا اس بندے کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے وہ یہاں پر یہ بھی نہیں کہہ پاتا کہ میں ہار مانتا ہوں لی اسی کے ساتھ اس کے اوپر ایک اور پنچ مارنے جاتا ہے لی بولتا ہے یہ یہاں پر میری اس ٹیکنک کا فائنل پنچ ہونے والا ہے تمہارے اوپر اور یہ پنچ یہاں پر میرا سب سے زیادہ شٹرونگ پنچ ہوگا اسی کے بعد یہاں پر اپنے اس اٹیک کو کر دیتا ہے اس کے پیٹ پر جس کے بعد اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے لی یہاں پر اب ہسنے لگتا ہے اور بولتا ہے جلدی بتاؤ یہاں پر تم ہار مانتے ہو یا پھر نہیں اور اس ٹیمبر لی کافی زیادہ ایوی لگ رہا ہوتا ہے وہ بندہ یہاں پر لی سے کہتا ہے میں یہاں پر تم سے ہار ماننے کو تیار ہوا میرے اوپر اٹیک بلکل بھی مت کرنا کیونکہ یہاں پر تم نے میری باڈی کی ساری ہڈیاں توڑ دی ہیں میں مارا نہیں ہوں بلکل بھی لیکن پھر بھی میری حالت اندین زیادہ خراب ہے کہ میں یہاں پر سٹینڈ بھی نہیں کر سکتا میں نے یہ بلکل بھی نہیں سوچا تھا تمہیں اتنے زیادہ سٹرونگ نکلو گے تمہاری پاور تو صحیح میں کافی زیادہ ہے میں نے آج سے پہلے کبھی بھی تمہارے جیسے اپنینٹ کے ساتھ فائٹ نہیں کری ہے ہمیں باہر کا سینڈ دکھایا جاتا ہے باہر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اب وہ مومبتی بھی پوری طریقے سے بھج چکی تھی اور یہاں پر فرس میچ پوری طریقے سے فینس ہو چکا تھا جہاں پر وہ کہنے لگتی ہے ہوسٹ فرس میچ پوری طریقے سے فینس ہو چکا ہے جلدی یہاں پر باہر آ جائیں جو جو یہاں پر فرس میچ کو جیت چکے ہیں اور یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے لنگ اور یو کو جو کہ یہاں پر کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں لی کے لئے کیونکہ ابھی تک لی بلکل بھی باہر نہیں آیا تھا اور وہ لی کے لئے کافی زیادہ چندت ہے ہمیں کافی سارے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے میڈیسن ہال کے چیف کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر لی کے لئے پریشان ہوتے ہیں اور یہاں پر ہوسٹ بھی کہنے لگتی ہے اب یہاں پر سارے کے سارے اپونٹس باہر آ جائیں تھوڑی دیر بعد یہاں پر لی بھی باہر آ جاتا ہے لی جیسی باہر آتا ہے اب یہاں پر سبھی لوگ کافی زیادہ خوش ہو جاتے کیونکہ لی باہر آ چکا تھا کیونکہ یہاں پر وہ انہی سب لوگوں کے لیے اس وائٹ کو لڑ رہا تھا اور وہ اس جگہ پر بھی انہی کے لیے آیا تھا ہم دیکھیں لنگ بھی کہنے لگتا ہے لی یہاں پر سہی میں ایک گریٹ وارئر ہے اسے ہرانے یہاں پر ان سب کے بس کی بات نہیں ہے سیکنڈ ہول ماسٹر بھی خوش ہو جاتے ان کے چہرے پر بھی ایک اسمائل آ جاتی ہے لیکن اب ان کو بلکل بھی نہیں پتا تھا جو لی کا اگلا میچ ہونے والا ہے اس میں یہاں پر لی کی جان بھی جا سکتی ہے کیونکہ لی جس کے ساتھ اپنا اگلا میچ کرنے والا ہے وہ بندہ یہاں پر لی کو پوری طریقے سے ختم کرنے والا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے نیکس میچ سٹارٹ ہو جاتا ہے راؤنڈ سیکنڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے لی بولنے لگتا ہے مجھے بلکل بھی نہیں لگا تھا مجھے بینہ ہیل ہوئے ہی یہاں پر سیکنڈ راؤن میں جانا ہوگا سیکنڈ راؤن میں میرے اپوننٹ کون ہوگا مجھے بلکل بھی نہیں پتا لیکن یہاں پر میرے پیلس کا کوئی بھی بندہ نہیں ہونا چاہیے لی جیسے یہ اپنے سیکنڈ راؤن کے بیریئر پہ آتا ہے تو یہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے جو کہ یہاں پر لیٹرلی کافی زیادہ سٹرونگ ہے اور اس کے اندر سے یہاں پر کافی زیادہ ڈیمونک اور آبہاں نکل رہا ہے تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ ہستا ہے اور یہاں پر ایک ڈیمن میں ٹرانسفارم ہونے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ یہاں پر ایک بھیڑیے میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے جو کہ یہاں پر ہاف ولف اور یہاں پر ہاف ہیمن ہوتا ہے لی اس کو دیکھ کر بولتا ہے کہ یہاں پر مجھے اس سے فائٹ کرنی ہے یہ تو یہاں پر کافی زیادہ سٹرونگ ہے وہ لی کو دیکھ کر بولتا ہے چلو یہاں پر ٹھیک ہے آجاؤں یہاں پر مجھ سے فائٹ کرنے کے لیے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری سٹرنگ کتنی زیادہ ہے اور وہ تراندی لی کے اوپر اٹیک کر دیتا اپنے گستے کے ساتھ اور اسی کے بعد ہی یہاں پر اب وہ لی کو کتوں کی طرح دھونے لگتا ہے وہ یہاں پر لی کو اتنے بری طریقے سے دھو رہا تھا کہ لی کو یہاں پر اپنے بچاؤ کرنے کا ایک بھی سیکنڈ نہیں مل رہا تھا لی کے مجھے خون بھی آنے لگتا ہے یہاں پر وہ اپنے فرس اٹیک میں ہی لی کو کافی زیادہ بری طریقے سے انجرٹ کر دیتا ہے اسی کے بعد ہمارا سین صرف ہوتا ہے میں تیان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس ٹائم پر اپنے ہال سے باہر آ جاتا ہے باہر آ کر اس کے پیٹ میں کافی زیادہ درد ہونے لگتا ہے کیونکہ یہاں پر لینے اسے کافی زیادہ بری طریقے سے گھائل کیا تھا جس کے بعد وہ یہاں پر بلڈ کی وومیٹنگ کرنے لگتا ہے جس میں کافی ساری چھوٹی چھوٹی ڈالز بھی باہر آ جاتی ہیں اور اس کی ماسٹر بھی اسی ٹائم پر ادھر آ جاتی ہے اس کی ماسٹر ادھر پر آ کر کہنے لگتی ہے مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ راؤنڈ کیسے ہار سکتے ہو کیا صحیح میں یہاں پر جو لی ہے وہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے تو یہاں پر تیان بتاتا ہے وہ صحیح میں کافی زیادہ سٹرونگ ہے اس کے ایک پنچ کا پاور اتنا زیادہ تھا کہ یہاں پر میں تو مر ہی گیا تھا لیکن یہاں پر جو یہ میری میجیکل ڈالز ہیں جنس کے وجہ سے یہاں پر میں زندہ بچ گیا ورنہ یہاں پر آج میرا کام تمام ہو جاتا میرے یہاں پر بچنے کے کوئی بھی چانسز نہیں ہوتے وہ اپنے ماسٹر کو گریٹ کر کر یہ ساری باتیں بتانے لگتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ لی نے یہاں پر اپنی فینکس فارم کی خالی 50% پاور میں ہی اسے ڈیفیٹ کر دیا تھا جو سننے کے بعد ان کی ماسٹر کہتی ہے مجھے بلکل بھی ایسا نہیں لگتا تم میرے سامنے سچ بول رو کیا یہاں پر تمہیں یہ سب کرنے کے لئے کسی نے کہا تھا کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ یہاں پر تم لی سے ہاتھ سکتی وہ بھی اتنی آسانی سے کیونکہ سیکنڈ ہال ماسٹر نے آج تک لی کو کوئی بھی ٹیکنیک نہیں دی ہے جو کہ یہاں پر اس کی پرسنل ٹیکنیک ہو اور یہاں پر میں نے تمہیں اتنی ساری ٹیکنیک سکھائی ہے کہ یہاں پر تم لی کو ایزیلی ہرا سکتے تھے لیکن پھر بھی تم اس سے ڈیفیٹ ہو گئے ایسا کیوں وہ یہاں پر بولنے لگتا ہے ماسٹر ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کی ماسٹر اب اس سے پوچھنے لگتی ہے آخر کار وہ ڈیفیٹ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس جو یہاں پر نائن میجکل ڈال ریوائیونگ ٹیکنیک ہے وہ اتنی زیادہ پورفول ٹیکنیک ہے کہ یہاں پر اس کے سامنے کسی کی بھی کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتی اس کا ہر پنچ اتنا ستا پورفول تھا کہ وہ یہاں پر اس ریلم کو ہی ڈسٹروئی کر رہا تھا اسی لیے میں یہاں پر اسے نہیں سمال سکا وہ یہاں پر بولنے لگتی ہے تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو جلدی سے مجھے بتاؤ آخر کار یہاں پر سچ کیا ہے کیونکہ مجھ سے پتا چل رہا ہے یہاں پر تم مجھے جھوٹ بولنے کی دوبارہ سے کوسس بھی مت کرو اسی کے ساتھ تیان یہاں پر کافی تدر در جاتا ہے ڈرتے پر وہ یہاں پر کہنے لگتا ہے ماسٹر میں آپ سے یہاں پر کوئی بھی جھوٹ نہیں بول رہا یہاں پر میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں وہ سچ بول رہا ہوں میں نے یہاں پر دکورانی کے اپنی پوری کوشش کری تھی اگر آپ یہاں پر اس میچ کو لائف دیکھنا چاہتیے تو بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں یہاں پر آپ کو کوئی بھی اس میچ کو دکھا سکتا ہے اسی کے بعد سیکنڈ آل ماسٹر گستے میں آ کر اپنے اورا کو ریلیس کر دیتی ہیں وہ یہاں پر اپنے اورا کو ریلیس کرتے ہوئے کہتی ہے مجھے بالکل بھی یہاں پر تمہارے اوپر تھوڑا سا بھی یقین نہیں ہے اسی لئے یہاں پر اب میں تمہیں پوری طریقے سے ختم کر دوں گی وہ یہاں پر کافی تدر در جاتا ہے لیکن پھر یہاں پر ایک ماسک مین آ جاتا ہے جو کہ یہاں پر اس سے کہتا ہے تمہیں اسے یہاں پر کچھ بھی نقشان پہچانے کی ضرورت نہیں ہے اسے یہاں پر کچھ بھی مت کرنا کیونکہ یہاں پر جلدی ہے اس کی جلدی دیت ہونے والی ہے یہاں پر ایک ڈیمن آ چکا ہے جو کہ کافی تدر پورپول ہے اور وہ ڈیمن یہاں پر لی کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے اس ٹیم پر پتہ نہیں یہاں پر لی اس ڈیمن سے فائٹ کرتے ہوئے زندہ بھی بچے گا یا نہیں لیکن یہاں پر جلدی سے فائٹ کرنے والا بندہ تھا لی ہوا وہ مر چکا ہے اور یہاں پر اس کے بدلے ایک ڈیمن فائٹ کر رہا ہے تب ہی یہاں پر ہم دیکھتے وہ کہنے لگتی ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر اب ہمارے اوپر ڈیمنز کا حملہ ہونے والا ہے ہمیں یہاں پر ان سوری باتوں کو فرسٹ آل ماسٹر کو بتانا ہوگا وہ یہاں پر یہ سب کہی رہی ہوتی ہیں تب ہی یہاں پر ان کا شوڈنٹ بولتا ہے ماسٹر یہاں پر جلی ہے اس کے اوپر خطرہ ہے اسی لئے ہمیں اسے بچانا ہوگا لیکن ماسٹر کہتی ہے پہلے مجھے اس بات کے بارے میں فرسٹ آل ماسٹر سے بات کرنی ہوگی اس کے بعد ہم یہاں پر لی کے بارے میں سوچیں گے ابھی ہمیں لی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا ویسے بھی وہ مارا بھی جائے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہمیں لی کا محض دکھایا جاتا ہے جاں پر جو لی تھا وہ بہت بری طریقے سے اس بندے سے پیٹھ رہا ہوتا ہے یہاں پر کافی صدر بری طریقے سے انجرٹ تھا یہ بندے کی پاورت اتنی زیادہ ہے یہاں پر مجھے کافی صدر بری طریقے سے انجرٹ کر پا رہا ہے بہت ایزی لی اسی کے بعد وہ اپنی گرین کلر کی فلمز کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے وہ بندہ یعنی کہ وہ ڈیمن اور وہ ڈیمن میرے ایک اٹیک کے بھی نہیں ہو لیکن یہاں پر تمہارے ساتھ مجھے کھیلنے میں بہت زیادہ مزا رہا ہے اسی لئے میں تمہارے ساتھ کھیل رہا ہوں لی بھی اس کے اٹیکس کو بلوک کرنے لگتا ہے اور بولتا ہے مجھے یہاں پر ایسے ہی مرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا مجھے یہاں پر کچھ نہ کچھ کر کر اپنی پاور کو دکھانا ہوگا اور اس بندے کو پوری طریقے سے ڈیفیٹ کرنا ہوگا اور لی بھی اب یہاں پر اپنی نیو ٹیکنیک کے بارے میں سوچنے لگتا ہے وہ بولتا ہے مجھے یہاں پر اپنی سوٹ ٹیکنیک کو یوز کرنا ہوگا کیونکہ میں بینہ سوٹ ٹیکنیک کا یوز کی ہے یہاں پر اس بندے کو بلکل بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا اور اسی کے بعد وہ یہاں پر اپنی ٹیکنیک کو یوز کرنے لگتا ہے اور وہ ڈیمن بھی اپنی گلین کلر کی فلیم کے ساتھ اب لی کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے اب یہاں پر تم ملکل بھی نہیں بچو گے تمہیں یہاں پر مارنے کا مجھے مشن ملائے تم یہاں پر نہیں بچ سکتے لی بھی اس کے اوپر اپنی ڈیوائن سوٹ ٹیکنیک کا یوز کر دیتا ہے جس کے ساتھ وہ یہاں پر کافی زیاری فائر سوٹ کو جنریٹ کر کر اس کے اوپر ان سے اٹیک کر دیتا ہے جو کی کافی زیادہ پاورفل اٹیک ہوتا ہے جہاں پر وہ ڈیمن اپنی فلیمز سے ان سوٹ کو روک رہا ہوتا ہے لیے دیکھر شک ہو جاتا ہے کہ اس کی فلیمز یہاں پر اس کی فلیمز سے بھی کافی زیادہ پاورفل ہیں اسی کے بعد لی بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے آنکھر کار یہ ڈیمن کتنا زیادہ پاورفل ہے تھوڑی ہی ڈیر میں جو ڈیمن ہوتا ہے وہ یہاں پر اس کی ساری سوٹ کو اپنی پاور سے ڈسٹرائی کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے یہ کہاں پر تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ جو سوٹ ہے یہ یہاں پر میرے سامنے سٹینڈ کر سکتی ہے تم ابھی میرے سامنے چھوٹے بچے ہو اسی لئے یہاں پر میرے سامنے اڑنے کی زیادہ کوسز مت کرو اب لی پوری طریقے سے حتاس ہو جاتا ہے اور یہاں پر اب وہ سوچنے لگتا ہے جو اس کی موت ہے اب وہ اس کے کافی زیادہ قریب ہے اور اب یہاں پر اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا مرنے سے اسی کے بعد اسے یہاں پر اپنی باڈی کے اندر اس شکتے ہیں روک رہا تھا وہ دکھایا جاتا ہے اور یہ بھی دکھایا جاتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے لیکن کو کس طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہاں پر اب ڈیمن کو دکھایا جاتا ہے جو ڈیمن ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے یہ یہاں پر میرا فائنل موو ہونے والا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں تمہاری کہانی کو پوری طریقے سے اینڈ کر دوں گا اسی لئے یہاں پر اب میرے سامنے زیادہ بننے کی کوشش مت کرنا ہمیں دکھایا جاتا ہے لی کو جو کہ یہاں پر ابھی اس کے ٹیکس کو ڈوج کر رہا ہوتا ہے لی بولنے لگتا ہے اس کی گرین کلر کی فلم اگر میرے پاس ہوتی تو یہاں پر میں اس کا صحیح طریقے سے یوز کر سکتا تھا کیونکہ یہاں پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر یہ کوئی نارمل فلم نہیں ہے یہ یہاں پر ایک ڈیمونک فلم ہے اگر اس ڈیمونک فلم کا یوز میں کرو تو میری پاور اور زیادہ بڑھ جائے گی جہاں پر وہ بندہ آپ کہنے لگتا ہے لی یہاں پر مجھے تمہارا نام پتا ہے لیکن یہاں پر تمہیں نہیں پتا آگرگار میں کون ہو اب یہاں پر تمہارا اینڈ ٹائم آ چکا ہے تم اینڈ ٹائم میں اپنی موت کو ایک بار اچھے سے دیکھ لو لی بھی یہاں پر واپس سے سٹینڈ کر لیتا ہے لیکن اب اس کی اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ فائٹ کر سکے وہ فائٹ بیک کرنے کی بلکل بھی نہیں سوچ رہا تھا کیونکہ اس بندے نے یہاں پر لی کو بہت بری طریقے سے دھویا تھا اور اب وہ بندہ یہاں پر لی کو اپنی پاورز میں کیپچر کر کر ادھر ادھر پٹکنے لگتا ہے اور لی سے کہتا ہے تمہیں یہاں پر ہم دونوں کے بیچ کا پاور گیپ تو پتہ ہی چل گیا ہوگا میں کتنا طرح سٹرونگ ہوا تمہیں یہاں پر میرے جیسے وارئر کو بلکل بھی نہیں آ رہا سکتے اور وہ لیو کو اپنی گرین کلر کی فلیم کے اندر جلانے لگتا ہے وہ بولتا ہے یہاں پر میرے پاس بہت لمبا ٹائم ہے اسی لئے یہاں پر میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماننا چاہتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں تمہیں یہاں پر ایک اٹیک میں مار دیتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر تم تڑپ تڑپ کر مرو لی بھی یہاں پر اس کو دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے آخر کار یہ بندہ کون ہے جو یہاں پر اسے اتنی بری موت دینا چاہتا ہے کیونکہ آج تک اس نے ایسا کوئی بھی اپوننٹ نہیں دیکھا جو کہ یہاں پر اسے اتنے برے طریقے سے ڈیفیٹ کر کر اس کی علت کو اتنا زیادہ برا کر دیا لی بھی اسی بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لی یہاں پر اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگتا ہے اگر ایک بار مجھے اس بندے کے بارے میں پتا چل جائے میں اس بندے کو پوری طریقے سے ختم کر دوں گا میرا مطلب ہے یہاں پر اگر لی تھوڑا سا اور زیادہ پورپول ہو جائے تو یہاں پر وہ اسے پوری طریقے سے ختم کر دے گا لیکن لی کے یہاں پر بچنے کے چانسز بالکل بے نہیں تھے وہ بندہ بولنے لگتا ہے تمہاری مط میں ہی ہوں اور سین سفٹ ہوتا ہے اور ہمیں یہاں پر ان کا اوورویو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر کافی زیادہ اچھا تھا جہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پوری طریقے سے فیر فائٹ کرتے ہوئے باہر پر دکھائے جا رہے ہوتے کیونکہ یہاں پر اسکرین کافی زیادہ بار سویچ ہو رہی ہوتی ہے باہر کی اسی لیے انہیں بہت ساری فائٹ دکھائے جا رہی ہوتی ہے جن میں یہاں پر بہت سارے لوگوں کی فائٹ تھی جن میں یہاں پر وی اور کافی سارے الگ الگ لوگوں کی بھی فائٹ چل رہی تھی تب ہی وہ ڈیمن یہاں پر کہنے لگتا ہے یہاں پر میرے بارے میں باہر کسی کو بھی نہیں پتا کہ میں ایک ڈیمن ہوں اسی لیے یہاں پر اب تم مرنے والے ہو اور یہاں پر اب تم اپنی موت کو لازٹ ٹائم دیکھ لو اور وہ یہاں پر اپنی ڈیمونی ٹیکنیک کا یوز کرنے لگتا ہے اور یہاں پر ایک ایویل اسمائل دیتے ہوئے بولتا ہے یہاں پر لی اب تمہارا اینڈ ہونے والا ہے لی بھی یہاں پر یہ دیکھ کر شاک ہو جاتا ہے ہوشٹ کو دکھایا جاتا ہے ہوشٹ یہاں پر کہنے لگتی ہے ابھی یہاں پر ہم آپ کو ان میچ کی کلپ دکھانے والے ہیں جو کہ یہاں پر جلدی جلدی ختم ہو رہے ہیں ویسے یہاں پر ابھی تک کسی کا میچ بھی اینڈ نہیں ہوا کیونکہ سیکنڈ راؤنڈ میں جتنے بھی اپوننٹ ہیں وہ کافی زیادہ پورفول ہے اسی لئے سیکنڈ راؤنڈ کو جیتنا سبھی کے لئے بہت زیادہ مسکل بات ہے بہت کم سٹوڈنٹی یہاں پر سیکنڈ راؤنڈ کو جیت پاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو وی ہے وہ اپنے اپوننٹ کو ہرا کر باہر آ جاتا ہے وی یہاں پر آتے ہی کہنے لگتا ہے مجھے یہاں پر ہیلنگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری جو پاور ہے میں نے اس سے یہاں پر کچھ ہی ٹائم میں اسے ہرا دیا تھا اسی کے ساتھ ہمیں لوچین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر ایک اپوننٹ سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر جلدی اس اپوننٹ کو ہرا دیتا ہے اور کیونکہ یہاں پر جو اس کا سامنے والا اپوننٹ تھا وہ فورت پور پیلس ماسٹر کا شوٹ انٹا اسی لئے اس نے بہت آزانی سے اسے ڈیفیٹ کر دیا تھا اور یہاں پر جو اس کی سٹرائک تھی اس سٹرائک کا ناموں میں اوورکم دہ سکائے بتایا جاتا ہے اور یہ سٹرائک اتنی زیادہ پورفل تھی کہ وہ بندہ یہاں پر ایک ہی سٹرائک میں کافی طرح بری طریقے سے گھائل ہو جاتا ہے اگلے میچ کا ہمیں دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر تھرڈ پیلس ماسٹر اور فرس پیلس ماسٹر کے بندوں کا تھا جو کہ یہاں پر ایک دوسرے سے فائٹ کر رہے تھے اور وہ دونے یہاں پر ایک دوسرے کو کڑی ٹکر دے رہے ہوتے اور وہ دونے ایک دوسرے کو ورانے کی کوشش کر رہے تھے ہمیں سینئے سسٹر یون کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو سینئے سسٹر یون ہوتی ہے وہ ایک بندے کو بہت بری طریقے سے ڈیفیٹ کر دیتی ہیں سبھی یہاں سین دکھایا جاتے ہیں ان کے بعد یہاں پر جو یوں ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہیں مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے یہاں پر لی کے سین کو کیوں نہیں دکھایا میں یہاں پر لی کو بھی دیکھنا چاہتی تھی دبلین یہاں پر بتاتا ہے کہ یہاں پر کافی سارے آور کام میچیں چل رہے ہیں جس وجہ سے یہاں پر سائز سے برادر کا میچ نہ دکھایا گیا ہو وہ یہاں پر کافی دیتا امپورٹنٹ ہے ان کا میچ یہاں پر دکھایا جانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ان کا میچ کیوں نہیں دکھایا اس کے بارے میں مجھے بلکل بھی نہیں پتا کیونکہ یہاں پر بردر لی کو ہر میچ میں کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اپنے اپوننٹ کو ہرانے کے لیے کیا صحیح میں یہاں پر جو ان کے اپوننٹ ابو اتنے زیادہ سٹرونگ ہیں یہاں پر اندر میچ کے اندر کچھ اور ہی چل رہا ہے بردر کو ہل کرنے کا ٹائم نہیں دیا جا رہا یوں بھی یہاں پر سوچنے لگتی ہے آخرکار لی کو کیا ہوا ہے وہ یہاں پر ان میچز کو اتنے جلدی جلدی کلیر کیوں نہیں کر رہا ہمیں لی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر لی کو اس بندے نے بہت بری طریقے سے مار دیا تھا اور یہاں پر اس کے پیٹ کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈال چکا تھا اور بولتا ہے یہاں پر آخرکار تمہاری کہانی ختم ہوئی اور لی یہاں پر اپنے انڈ ورڈز میں یہی بولتا ہے کہ آخرکار مجھے یہ بتا دو بس آخرکار تمہیں یہاں پر کس نے بھیجا ہے اور تمہارا نام کیا ہے اور تمہیں یہاں پر میرا نام کیسے بتا ہے اور تم میرے بارے میں کیسے جانتے ہو اور تمہیں یہاں پر کس نے مجھے ماننے کے لئے بھیجا ہے اسی کے بعد ہمارا یہ والا اپیسوڈ سٹارٹ ہوتا ہے یہ والا اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہمیں یہاں پر لی کی آنکھوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ دیری دیٹے کر کر اپن ہو رہی ہوتی ہیں اسی کے ساتھ ہمیں ایک الگی سین دکھایا جاتا ہے لی کہنے لگتا ہے میں کس جگہ پر آ چکا ہوں یہ جگہ کونسی ہے مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک ٹرابلنگ پاتھ جو کی اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے لی اس سین کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے اس جگہ پر میں پہلے بھی آ چکا ہوں اپنی پریویس لائف میں اور یہ جگہ تو کافی دادہ دینجرس ہے لی بتا تھا ہے جب یہاں پر وہ پچھلی لائف میں آیا تھا تو یہاں پر ایک ڈیمن اپیئر ہوا تھا جس نے یہاں پر اس سے کہا تھا اگر تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو تو میں یہاں پر تمہیں انلیمٹیڈ پاور دینے کو بھی تیار ہوں اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اس کے اوپر کافی سارے گوڈز نے اٹیک کیا تھا لی کہنے لگتا ہے آخر کار وہ اس جگہ پر کیا کر رہا ہے کیونکہ لازٹ ٹائم جب اس نے اس جگہ پر فائٹ کری تھی تو یہاں پر اس کی ساری سپریچول انرجی ختم ہو گئی تھی اور وہ بلکل بھی آگے فائٹ نہیں کر پایا تھا اسی لئے لی کو اب چنتا ہونے لگتی ہے کہیں وہ یہاں پر پورے طریقے سے فس تو نہیں جائے گا پچھلی لائف کی طرح اور جب وہ پچھلی لائف میں اس جگہ پر فس گیا تھا تو وہ اس جگہ سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا تھا اور نہ ہی اپنی بہن سے مل پا رہا تھا جس کے لئے اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا یہ بھی بتاتا ہے وہ کی جب وہ اس جگہ سے باہر نکلا تھا تو اس کا ریلم ایمورٹر ریلم ہو چکا تھا اور وہ اتنا زیادہ پورفول تھا کہ اسے یہ جگہ بلکل بھی نہیں روک سکتی تھی تب یہاں پر ہمیں ایک آواز سنائی جاتی ہے جو کہ یہاں پر اوپر اسکائی سے آ رہی ہوتی ہے اگر تم یہاں پر ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہو تو یہاں پر ہم تمہیں واپس سے رینکارنیٹ کرنے کو تیار ہے اور یہاں پر یہ لئے اپنی پچھلی لائف کی بات بتا رہا تھا جب اس سے پچھلی لائف میں اس آواز نے یہ سب کہا تھا لیکن لی نے اس ٹائم پر اس کی بات نہیں مانی اور وہ ایمورٹر للمہ ہونے کے وجہ سے اس نے اپنی پوری پاور کا یوز کر کر اس جگہ کو پورے طریقے سے دسٹروائی کر دیا تھا یہاں پر جتنے بھی لوگ اسے ملے تھے اس نے سبھی کو مار دیا تھا بیسے اس جگہ پر زیادہ لوگ نہیں تھے اور جو بھی تھے وہ سبھی ڈیمنز تھے اور تب ہمیں واپس سے یہاں پر ہیونز کی آواز سنائی جاتی ہے جہاں پر ہیونز لی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر یہاں پر تم ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہو تو یہاں پر ہم تمہیں واپس سے رینکارنیٹ کرا دیں گے جیسے کہ ہم نے تمہیں اس بوڈی میں رینکارنیٹ کروایا ہے اس یونیورس میں تمہاری کلٹیویشن کافی زیادہ ہے اور تم یہاں پر ایک نارمل انسان نہیں ہو سکتے تمہیں یہاں پر ہیونز کے گوڈ کے ساتھ سامل ہو جانا چاہیے لیکن یہاں پر اپنے کانوں پر ہاتھ لگاتے ہوئے بولنے لگتا ہے آخر کار تم کون ہو مجھے ایک بار بتاؤ یہاں پر تم میرے سے یہ سب کیوں چاہتے ہو ریویس لائف میں بھی تمہیں یہی ساری باتیں گئی تھی لیکن اس ٹائم میں اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہوں اسی لئے پلیس مجھے سامنے ایسی باتیں مت کرو یہاں پر میں کافی زیادہ ایریٹیٹ ہو رہا ہوں وہ کہنے لگتا ہے یہاں پر اگر تم ایک بار گوڈ بن گئے تو یہاں پر تم سب کچھ کر پاؤگے سب کی پروٹیکشن کر پاؤگے اسی لئے میں چاہتا ہوں تم ایک گوڈ بن جاؤ اور ہیون پر راج کرو بس ایک بار تم مجھ سے ہاتھ ملالو اس کے بعد تم اپنی پاور کو دیکھنا یہاں پر ہمیں ایک مورتی دکھائی جاتی ہے جو کی بودھا کی ہوتی ہے تب ہی اس کے سامنے بودھا بھی اپیر ہوتی ہے بودھا کہنے لگتے تمہیں یہاں پر ان کی باتوں کو سننے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہاں پر اپنے ہی ہیولنی روٹ کو فالو کرنا ہوگا اور اپنی پاور کو اور زیادہ بڑھا کر اپنی ڈیشٹینی کو کمپلیٹ کرنا ہوگا کیونکہ ابھی تک تمہاری ڈیشٹینی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی تمہاری جرنی تو سٹارٹ ہونی باقی ہے لی بودھا کی بات سنن کر کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے لی کہنے لگتا ہے کہ میری جرنی ابھی تک سٹارٹ ہی نہیں ہوئی مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا آخر کار بودھا مجھ سے کیا کروانا چاہتے لیکن جیسا کہ یہاں پر یہ ایویل برزن مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اس جگہ سے باہر نکل جاؤں مطلب میں اس سے ہاتھ ملالو اس سے ہاتھ ملانے کا مطلب ہوگا میں اپنی ساری یادوں کو بھول جاؤ یعنی کی اپنی بہن اپنے فادر اپنے دوست ان سبھی لوگوں کو جن سے میں کافی زیادہ ریلیٹیبل ہوں مطلب یعنی کی جن سے میں سب سے زیادہ کنیکٹیڈ ہوں ان سبھی کو بھول جاؤ جس سے میں پیار کرتا ہوں میں اسے بھی بھول جاؤ ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا اور میں یہاں پر اپنے ماسٹر کو بھی نہیں بھول سکتا کیونکہ یہاں پر میرے ماسٹر نے میرے ساتھ کافی کچھ اچھا کیا اسی لئے یہاں پر میں اس ڈیمن کو تو ضرور ہراؤں گا اور اس سے پہلے میں یہاں پر تمہیں ڈسٹروائی کر دوں گا یہاں پر یہ سب بولی رہا ہوتا ہے تب یہاں پر جو لائٹ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر پڑھنے لگتی ہے جس کے بعد جو بدھا ہوتے ہیں وہ اس سے کہنے لگتے تم یہاں پر اپنی ہیونی وینز کو اویک کر سکتی ہو اگر تمہاری ہیونی وینز اویک ہو جاتی ہے تو تمہاری پاور نیکس لیول پر پہنچ جائیں گی اور یہاں پر ہیونی وینز جب تمہارے ہارٹ کے ساتھ پورے طریقے سے کنیکٹیڈ ہو جائیں گی تو تمہاری پاور اتنی زیادہ ہوگی کہ یہاں پر تمہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا تم اس جگہ کو بھی ڈسٹروائی کر سکتے ہو لی کے سامنے جو بدھا تھے وہ یہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں لی یہاں پر بدھا کی بات کو دھیان سے سن رہا ہوتا ہے کیونکہ بدھا یہاں پر اس سے ہیونز کو جوئن نہ کرنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو یہ ایبل انٹیٹی تھی وہ بس یہاں پر اس سے ہیونز کو ڈسٹروائی کروانا جاتی تھی اس کی پاور کے وجہ سے کیونکہ لی کے پاس جو پاور ہے وہ یہاں پر کافی تارے انسین بیس سے اسے ملی ہوئی ہیں اور یہ پاور اتنی زیادہ ہیں کیلئے یہاں پر ایک گوڈ کو بھی آسانی سے ڈومینیٹ کر سکتا ہے لیکن لی نے ابھی تک اپنی پاور کو پورے طریقے سے اویک نہیں کیا ہے لی یہاں پر چلاتے ہوئے بولتا ہے میں یہاں پر کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اسی کے بعد لی اپنی ایونلی روٹس کو اویک کرنے لگتا ہے اور یہاں پر اپنی پاور کو شو کرتے ہوئے کہتا ہے یہاں پر ڈیمن میں تمہیں دکھاتا ہوں میں تمہارے ساتھ اس بار کیا کرنے والا ہوں میں بلکل بھی نہیں پتا میری پاور کے بارے میں ابھی یہاں پر جیسا کہ مجھے بودہ نے کہا ہے مجھے ویسی کرنا ہوگا کیونکہ اگر میں نے ویسا نہیں کیا تو سایت سے یہ میری باڈی کو پورے طریقے سے اپنے کیپچر میں لے سکتا ہے کیونکہ یہاں پر جو میری باڈی ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے میں نے اپنی کلٹیویشن اور اپنی پاور سے اپنی باڈی کو کافی زیادہ سٹرونگ بنا لیا ہے اگر یہاں پر یہ میری باڈی کے اوپر کنٹرول کر لے گا تو یہاں پر میری ساری پاور سے اس کے پاس آ جائیں گی تب ہی ہمیں واپس سے اس لائٹ کو دکھایا جاتا ہے اس گولڈن لائٹ کو جو کہ یہاں پر لی کے اوپر چمک رہی ہوتی ہے چونکہ ہیونس کا راستہ ہوتی ہے جہاں پر لی کو وہ ڈیمن بھیجنا چاہتا تھا ہیونس کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے لیکن لی کہنے لگتا ہے میں اس جگہ پر بلکل بھی نہیں جا سکتا کیونکہ ہیونس میں جانے کے میں بلکل بھی لائک نہیں ہوں میں ایک نارمل ہیومن ہوں اور مجھے یہاں پر ایک نارمل ہیومن والی ہی لائف جینی ہے اس لئے سب سے پہلے مجھے اس ڈیمن کو پورے طریقے سے ختم کرنا ہوگا کیونکہ اگر یہ ڈیمن ایسے ہی زندہ رہا تو یہاں پر یہ کسی نہ کسی کے ذریعے ہیونس کو ڈسٹرائی کرنے کے گوشش کرے گا اس لئے اب مجھے یہاں پر اپنی ستاری سیل ٹیکنکس کو واپس سے عویق کرنا ہوگا اور تب ہی وہ اپنی ستاری پرانی سیل ٹیکنکس کو عویق کرنے لگتا ہے اپنے ہیونسی روٹ کو بھی واپس سے عویق کرنے لگتا ہے اپنی وینس کو پوری طریقے سے ٹھیک کرنے لگتا ہے جہاں پر اب ہمیں دکھائی جاتی ہے ہیونسی روٹ جو کہ یہاں پر ہارٹ سکور کر چکی تھی اور یہاں پر جو اس کی ہیونسی روٹ تھی وہ اس کے ہارٹ کے ساتھ پوری طریقے سے مرچ ہو چکی جیس کے وجہ سے اللی یہاں پر ایک بہت زیادہ پورفل اٹیک کو جنریٹ کر دیتا ہے جو کہ یہاں پر کافی زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے لی بولنے لگتا ہے آج میں یہاں پر تمہیں پوری طریقے سے دیسٹرائی کر دوں گا جس وجہ سے یہاں پر تم دوبارہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچو گے بھی نہیں اور یہ اٹیک اس کا سب سے زیادہ سٹرانگ اٹیک تھا اور اس نے ایک بڑی جائنٹ سوٹ سے یہ اٹیک کو کیا تھا اور اس کے بعد وہ کافی زیادہ بری طریقے سے گھائل ہو جاتا ہے اور اپنی سول فارم میں ہمیں دکھایا جاتا ہے لی کو واپس سے جو کہ یہاں پر واپس سے کھڑا ہو جاتا ہے اس ڈیمنز کے اگے فائٹ کرنے کے لئے کیونکہ یہاں پر جو کچھ بھی اب اس نے کیا تھا ایونلی روٹ کے وجہ سے اس کی بڑی واپس سے ریکاور ہو چکی تھی بہت جلدی تب ہی وہ ڈیمن بولنے لگتا ہے مجھے نہیں لگاتا تم اتنے جلدی یہاں پر ریکاور ہو جاؤ گے اور تمہاری پاور بھی اتنے جلدی ہیل ہو جائے گی اس لئے اب یہاں پر تمہیں مرنا ہوگا تمہیں مرنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا آج تو میں تمہیں پوری طریقے سے ختم ہی کر دوں گا اور اس کے بعد تو وہ ایک بہت زیادہ پاورفل ٹیکنیک کو جنریٹ کرتا ہے جو کہ یہاں پر ڈیمن ولف سلیس ہوتا ہے جو کہ کافی زیادہ پاورفل اٹیک تھا لیکن یہاں پر جو لی ہوتا ہے وہ یہاں پر اس کے اس اٹیک کو بہت آسانی سے روک لیتا ہے اور بلوک کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے یہاں پر تم مجھے ہرا سکتے ہو اور یہاں پر اس کے مارشل آرٹ اس کی ٹیکنیکس اور اس کی پاورز کو پوری طریقے سے کافی کرنے لگتا ہے جو کہ یہاں پر اور کوئی نہیں لی کا وہ ہارٹ کر رہا تھا جس کے ساتھ اب وہ روٹ مرچ ہو چکی تھی جس وجہ سے لی کہنے لگتا ہے اس کی پاور تو کافی زیادہ امیزنگ ہے اگر یہ یہاں پر کسی کی بھی ٹیکنیکس کو اس طریقے سے کافی کر سکتا ہے تو یہاں پر کسی گوڈڈی ٹیکنیک کو بھی کافی کر پائے گا کیونکہ اس کی ہیولی روٹ کی پاور کافی زیادہ امیزنگ ہے لی کہنے لگتا ہے یہ یہاں پر ٹیکنیکس کو بہت زیادہ ایکسریم لیول پر بوسٹ کر دیتا ہے اور یہاں پر جیسے کہ جتنی بھی ٹیکنیکس اس بندے نے سیکھی ہے وہ یہاں پر لیول 3 یا لیول 4 پر ہے لیکن جتنی بھی میری ٹیکنیکس ہیں وہ یہاں پر لیول 5 پر پہنچ جا رہی ہے جو کہ امیزنگ بات ہونے والی ہے تب ہی یہاں پر ہمیں لی کے پیچھے اسی ایول سول کو دکھایا جاتا ہے جس کو دیکھ کر اب یہاں پر اس بندے کی بھی فٹنے لگتی ہے کیونکہ یہاں پر اب لی کے پاس کافی ساری ایول پاورز آ چکی ہیں کیونکہ یہاں پر لی نے اس ایول سول کو پورے طریقے سے دیشتروائی کر دیا تھا جس کے بعد اس کی ساری پاورز پر لی نے اپنا قبضہ کر دیا تھا لی کو دیکھ کر وہ کہنے لگتا ہے یہاں پر اس بندے کو دیکھ کر ایسا بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ تھوڑے دیر پہلے میں نے اسے پورے طریقے سے مار دیا تھا لیکن اب تو یہ مجھ سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو گیا تب ہی لی اس کے اوپر ایک چھوٹا سا اٹیک کرتا ہے جس سے یہاں پر اس کی باڈی کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں اب وہ لی سے یہاں پر تھوڑا بہت ڈر جاتا ہے لی کو دیکھ کر وہ کہنے لگتا ہے صحیح میں یہ بندہ یہاں پر کافی زیادہ سٹرونگ ہے مجھے اسے انڈر اسٹی میٹ نہیں کرنا چاہیئے تھا اور وہ ترنت ہی اپنے ولف فارم میں آ جاتا ہے جس کے بعد وہ ولف فارم میں آتے ہی اپنے یہاں پر اپنی ڈرک گرین کلل کی فلیم سے اس کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر اب تم بلکل بھی نہیں بچنے والے میں تمہیں اس بار بچنے کا کوئی بھی موقع نہیں دینے والا میں اس بار تمہیں بیچو بیس سے فار دوں گا اور وہ یہاں پر اپنے ولف سٹیپ کو یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے جہاں پر جو لی کا وہ ہارڈ ہوتا ہے وہ یہاں پر اب اس کی ان سارے مارشل ہارٹ سکلز کو کاپی کرنے لگتا ہے اور لی کہنے لگتا ہے یہی تو یہاں پر کافی زیادہ امیزنگ بات ہے یہاں پر جتنی بھی میرے پاس ٹیکنیک ہیں وہ یہاں پر فیفت لیول پر پر موٹ ہو چکی ہیں اور اس کی ٹیکنیکز بھی اب میں نے اچھے دائیگے سے کاپی کر لی ہیں اور یہاں پر جو میری ٹیکنیکز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ یہاں پر میں ان کے لیول فیفت کو یوز کر سکتا ہوں بلکہ یہ جو سامنے والا بندہ ہے یہ یہاں پر اس کے لیول ون کو ہی یوز کر رہا ہے تب یہاں پر لی کو دیکھ کر وہ کہنے لگتا ہے آخر کاریز بندے کو کیا ہوا یہ یہاں پر میرے اوپر اب اٹیک کیوں نہیں کر رہا اور نہ ہیے میرے اٹیک سے ڈوج کر رہا مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کب یہ بندہ کیا کر رہا ہے کیونکہ اچانک سے اس کی پاور اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہاں پر میں بھی اسے نہیں روپا رہا ہوں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے اس بندے کو واپس سے جس کے اوپر لی یہاں پر اسی کی ٹیکنیک سے اٹیک کر دیتا ہے اور وہ بندہ بولنے لگتا ہے آگر گار اس کے پاس اس ٹیکنیک کا ایکسس کہاں سے آیا یہ ٹیکنیک اس نے کہاں سے سیکھی کیونکہ یہ ٹیکنیک تو خالی ہم ڈیمنز کو ہی آتی ہے لی یہاں پر اپنی فلیمز کو نکالتے ہوئے کہنے لگتا ہے میں نے ان ساری ٹیکنیک کو اب ماشٹر کر لیا ہے یہ کہاں بھی زیادہ اچھی بات ہے یہاں پر یعنی کہ اگر میری فائٹ کسی پاورفل اپننٹ سے ہوگی تم اس کے ٹیکنیک کو کاپی کر کر اسی کے اوپر یوز کر سکتا ہوں یہ بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی اسی کے بعد لی اپ کہنے لگتا ہے چلو ٹیک ہے یہاں پر اب میں تمہارے ساتھ کھیل کھیلنا بند کرتا ہوں کیونکہ اب میں تو تمہارے اوپر اٹیک کرنے والا ہوں وہ یہاں پر میرا سب سے زیادہ شرونگ اٹیک ہے اس سے تو یہاں پر تم بالکل بھی نہیں بچ پاؤ گے کیونکہ اس سے تو ہیونز کے گوڈ بھی نہیں بچ سکتے تب ہی وہ اپنے اس دسٹریکٹیو اٹیک کو یوز کرنے لگتا ہے جو کہ یہاں پر ایک دیوائن ٹیکنیک ہوتی ہے اور وہ اس دیوائن ٹیکنیک کے لیول ون کو یوز کر رہا ہوتا ہے جہاں پر وہ اس ٹیکنیک کے لیول ون کو یوز کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے اس ٹیکنیک کا نام یہاں پر دسٹریکشن آف ہیون سوارڈ ہے اسی لیے اب یہاں پر تم بالکل بھی نہیں بچنے والے تو وہاں رہے اوپر میں اس کے فرس لیول کو یوز کرنے والا ہوں جبکہ میں نے آج سے پہلے اس کے لیول ون کو ہی یوز کیا ہے تب ہی یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہی ہی ہیون کا بریج واپس سے جو اوپن ہو جاتا ہے جہاں سے اب ایک بہت بڑی سوارڈ آنے لگتی ہے باہر سبھی لوگ اس چیز کو دیکھ کر کافی در جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں آخر کار یہ کیا چیز ہے اور وہ بڑی سوارڈ اب نیچے کی طرف آنے لگتی ہے جس کو دیکھ کر یہاں فرس پیلیس ماسٹر بھی سوٹنے لگتے ہیں آخر کار یہ کیا ہو رہا ہے انہیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور اسی کے ساتھ اپیسوڈ ہی پر اینڈ ہو جاتا ہے اگلے اپیسوڈ میں ہمیں سیریس ریلیٹڈ کافی کچھ نیا جاننے کو ملے گا اور کافی سارے نئے راست سامنے آئیں گے اسی لئے چینل کو سسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو کامنٹ کے کے ضرور بتانے اپیسوڈ کیسا لگا اوکے بائی گائیس